آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے جھوٹی خسم کھانے والا بٹے با ایک نمبر کا چڑسی ایک نمبر کا گنجٹی خاجہ بلال رضی پہلے اپنا چھانک کے دیکھ لینا غیر غلط بولیں گے تو تمہارا کو پورا لنگا کر دیں گے ارے بولنے خالی تم پوچھا تھا تمہارے پاس ہی زبان ہے ہم نہیں بول سکتے لا کالیج کا پرمیشن تم صدر صاحب کے ہاتھ آن پاں پڑھ کے لا کالیج کا پرمیشن نکالی ہے تم وقت پراپٹی میں کانکہ ہاتھ ڈالے تھے یاد ہے اب گننا ہم کیا کیا کرے تھے تم کارپیٹر تھے جب کس کے کس کے ساتھ میٹنگ آ کرتے تھے کانکہ ہاتھ ڈالتے تھے صدر صاحب نہیں جانا ہوں وہاں پہ بولے تو تم جاتے تھے برابر وہ نہیں کرنا بولے تو کرتے تھے تم برابر السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرے تمام بھائیوں کو بھدو سلام میں آپ کا دوسر آپ کا بھائی آل انڈیا مجلی سے تیادہ مسلمین گئے گیا پریسیڈنٹ محمد علیہ سوسین مرنہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ تمام سے کچھ باتیں شیئر کرنے کے لیے آج ہوں شوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھا گنجیٹی خاجہ بلال رزوی حسیم رزوی کا بھائی گنجیٹی خاجہ بلال رزوی سمجھے بہت بات آن کر رہے ہیں سدر وینٹیج کا بھر رہے ہیں محبوب پرائیڈ کا بھر رہے ہیں وہاں کا ہو گیا ادھر کا ہو گیا بھگ بھوڑ کے ممبت تھے سدر صاحب کیا کرے وہ کرے ایسا کرے پھلانا ہم کا ڈم کا سو کھانی سنتے جارے جوشل میڈیا پہ ارے گنجیٹی خاجہ بلال رزوی تمہارا کالیج کون سی زمین پہ بناوا ہے تمہارا کالیج کون سی زمین پہ بناوا ہے معلوم ہے معلوم ہے سوالوں کو معلوم ہے خاموش ہے جان دو کر لے رہا ہے کر لے دو وہ کالیج کا پرمیشن کون دلائے ہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لاب تاب یا کچھ رکھ لے کے سامنے فلانے کا فلانے کا یہ فلانے کا فلانا ہم کا ایسا ایسا ارے بولنے خالی تم پوچھ آتا تمہارے پاس ہی زبان ہے ہم نہیں بول سکتے تم پہلے تو تمہارا وجود نہیں تھا جماعت میں آنے سے تمہارا وجود بنا تمہاری پہچان ہوئی تمہاری شہرت لا کالیج کا پرمیشن تم صدر صاحب کے ہاتھ پاں پڑھ کے لا کالیج کا پرمیشن نکال لیے اور جو زمین ہے وہاں کی جو کالیج بنا ہے وہ زمین کونسی کسی نیمال کرنا تمہاری کار ہوئی سمجھے تم جو بول رہے نا بات آن کر رہے بڑے بڑے ان کچھ آتا بول لیں کارپیٹر تھے جب تم کس کا کیا فائدہ کرے تم اپنے خود کا فائدہ کر لیے تم پبلک عوام کا کچھ فائدہ نہیں کرے سمجھے نا اتنے بدماش ہے تم تمہاری سنے تو ٹھیک ہے نہیں سنے تو میں ایسا کرتا ہوں بھو ایسے ازامہ لگا تو تم وقت پراپٹی میں کانکہ ہاتھ ڈالے تھے یاد ہے اب گناہ ہم کیا کیا کرے تھے تم کارپیٹر تھے جب کس کے کس کے ساتھ میٹنگ آ کرتے تھے کانکہ ہاتھ ڈالتے تھے صدر صاحب نہیں جانا وہاں پہ بولے تو تھے برابر وہ نہیں کرنا بولے تو کرتے تھے تم برابر سمجھے نا آج تم کو تکلیف ہوئی صدر صاحب تمہاری کوئی بات نہیں سنتے تھے بولکے نہ میلے کے ٹکٹ کے بارے میں ہو کارپیٹر کے دوبارہ پھر ٹکٹ کے بارے میں ہو چاہے دوسرے معاملوں میں ہو صدر سب تمہاری سننہ چھوڑ دیئے سننہ چھوڑ دیئے بولکے تم بھگا بات سمجھے نا للو پنجو نہیں ہے تم دالے تو دیکھ لینے کے وقت سمجھے نا تم کھا کھا ہاتھ دالتے تھے کھا کھا جاتے تھے سمجھے نا آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین کو سننے خواجہ بلال رزوی سننے نا ایک وہ رزوی تھا سیکنڈ تم ہیں کچھ انہیں اکھاڑ لیتے تم بیکار بات جتے بھی تم سوشل میڈیا پر کر رہے نا تم کتے بڑے نا سوشل میڈیا سے تو پوری حجراباد کی عوام کو معلوم ہے سمجھے ارے تیری ماں کا غلیظ مسجد نبی میں بیٹھ خسم کھایا وہ خسم کی احمیت دی در پا آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی دربار میں بیٹھ کے وہ بیٹھ کے چھوٹی خسم کھانے والا پٹے با ایک نمبر کا چڑسی ایک نمبر کا گنجیٹی خاجہ فلال رسوی پہلے اس کے باتوں میں مت آؤ وقت کا دل کا معاملہ چل رہا اس کے پر بھول کے سکین کرو آپ اپنے اپنے ڈی سپر سمجھے ہمارے لئے آپ کسی کے لئے بہت ضرور یہ شکریہ اللہ سلام لیکن جائیں